نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں دیپکا سنگھ بولٹن کی شروعات کتے اس وقت کی بڑی خبر اس وقت کی بڑی خبر آپ کی ٹی وی سکرین پڑا رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر جس میں ساون کی بھگوان بھولے کی وشیش پوجہ ہوتی ہے ساون کے مہینے میں بھگوان بھولے بابا کی وشیش پوجہ ارشرا کا مہتفہ شیوالیوں میں شردھالوں کا تاتہ لگا ہوا ہے بم بم بھولے کی گونچ سنائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کل شیوراتری تھی اور آج بھی شیوراتری کا پرب دھوم دھام کے ساتھ منائی جا رہا ہے اور جلا بھی شیخ کے لیے لمبی لمبی کتارے آج بھی شردھالوں کی دیکھی جا رہی ہیں تو ساون کا مہینہ اور اس پر بابا بھولے نات کی اسیم کرپا پانے کے لیے تمام جو بھکت ہیں وہاں ان کو شردھا سمن ارپت کرتے ہوئے جلا بھی شیخ کرتے ہیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ شیوراتری کا پرب آج بھی آدھے دن تک شیوراتری کا جو پرب ہے وہ بنایا جائے گا جو بھولے بابا کے بھکت ہے وہاں مندروں میں پہنچیں گے پھر سے جلا بھی شیخ کریں گے اور لمبی لمبی کتارے اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیون تو ہمیشہ سے بابا بھولے نات کی پوجہ ہوتی ہے لیکن جب بات ساون کے مہینے کی آتی ہے تو ساون کا مہینہ کہا جاتا ہے بھولے کی ارادھنا کا مہینہ ہے اور اسی کے مہینے میں اپنی ہر منوکامنا پورتی کے لیے تمام بھکت اپنا شردہ سمن ارپت کرتے ہیں بھولے نات کو اور ان کو جل ارپت کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ شیوراتری کا جو پرب ہے کل شیوراتری کا پرب تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کا آدھا دن بھی شیوراتری کا پرب ہے جہاں شیور کے جو بھکت ہیں وہ بھولے بابا کے دربار پہنچیں گے مندر پہنچیں گے شیوالہ پہنچیں گے ان کو شردہ سمن ارپت کریں گے جل چڑھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں بہت اچھی جگہ ہے جہاں کعبڑیے کل کی جگہ آج پہنچنے والے ہیں ساون کے مہینے کا اپنا ایک وشیش مہتو ہے اور اسی کو لے کر بھگوان بھولے کی پوجہ ارچنا شیوالیوں میں کی جا رہی ہے تو ہر جگہ ہر شیوالے میں بمبم بھولے کی گونج آپ کو سنائی دے گی تو ہر جگہ بھولے بابا کی پوجہ ارچنا میں تمام جو شیو بھکت ہیں وہ لین ہیں تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے الگ الگ جگہ کی شیوالیوں کی تصویریں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کس طریقے سے ارد صبح سے ہی مندروں میں تانتہ لگ جاتا ہے بھگوان کو جل چڑھانے کا اور اسی بیچ تمام جو بھکت گڑھ ہیں وہاں شیوالے پہنچتے ہیں جلا بھی شیک کرتے ہیں اور اجائے پانٹے ہمارے سمبادتہ تصویر آپ کو دکھائیں گے سیدھی سے اس وقت بنے ہوئے ہیں اجائے آج بھی شیوراتری کا پروہ ہے ساون کا پویتر مہینہ چل رہا ہے پھرہا تصویر کس پاتھ کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح کی تصویریں اس وقت آ رہی ہیں اجائے اجائے پانٹے میں کھڑا ہوں سیدھی کے نحید بندھ پردیش کے سب سے پرشدھ مندیر بڑھوڑا مندیر جہاں آتھ سب سے ہی ستھالوں کے آنے کا سنسلہ جاری ہے میں اپنے کیمرمن سے کہوں گا بڑھوڑا مندیر یہ بہت ہی پرشدھ مندیر ہے اس مندیر میں کعور تک چڑھائی جاتی ہے جو وہاں دیوگھر جس کو کہیں ویجنات دھام سے آنے کے بعد جو کعوریے ہیں یہاں بھی جل چڑھاتے ہیں کعور چڑھاتے ہیں جو سو موار کا سمجھ چلتا ہے ایک مہینے پندھ دن کا اس میں کیا ہے پورے بندھ کے بھکت یہاں پر جل چڑھانے آتے ہیں یہاں پریشن میں کافی ایک مہینے پوری بھیڑ بھار کا ماحول بنا رہتا ہے بڑھوڑا شیو مندیر ملک پورے سیدھی ہی نہیں پورے وندھ کے آشتھا کا بہت بڑا کیندر ہے جہاں پر پورے وندھ کی جنتہ جو ہے آشتھا کے روپ میں ساون میں جو ہے جل چڑھانے آتی ہے یہاں کا جو مندیر پریشر ہے یہاں کا مندیر پریشر بھوڑ پریشر ہے حالانکہ یہ بتا دیں کی چکی بیعورستھاؤں کا بھاو ہے بیعورستھاؤں کا بھاو یہ ہے کہ یہ جو مندیر پریشر ہے یہ تو کئی کچھ میں ہے لیکن اس کے بعد کا جو جمعیر جو بھوڑ بھاگ ہے وہ ایک پرائیویٹ وٹن اس میں ہے پرائیویٹ اس کے قبضے میں ہے جس کے چلتے ہاں کوئی پرساتنی بیعورستھا ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے دیکھیں سنسادھروں سے اتا شردھالو ہیں اپنی بھکتی بھاو سے یہاں پہنچ رہے ہیں جی جی شردھالو جو ہیں شردھالو کہہ سکتے ہیں یہ شردھالو ہیں بھلی ویوستہ نہ ہو اور موسم بھلے کتنا خراب ہو اس کے باوجود بھی جرابیشوی کرنے کے لیے تمام شردھالو ہم دیکھ پا رہے ہیں ذرا آپ لوگوں سے بات کیجئے شردھالو سے بات کیجئے کتنی آستھا ہے ان کے اس وندر میں بھئیہ 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 جبکہ میں بتا دوں کہ آپ میں ایک سکتہ دھالو میرے ساتھ ہیں جو کہ بھئی سے آئے ہیں بھئی سیدھی سے 30 کلومیٹر پڑتا ہے اور 15 کلومیٹر دور بھئیہ 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 45 کلومیٹر سفر کر کے آپ بھئیہ 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 یہ جو چھتر ہے جنم ہے بھئیہ 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 پورے وندر کے لوگوں کے آسطہ کا کیندر ہے یہی بھہری آگا شیدھی کے آسطہ پورے وندر سے لوگ آتے ہیں بھئیہ کہیں تو پانچ سے سات آٹھ جیلے سامل ہیں جہاں سے لوگ پرتی دن جل چڑھانے آتے ہیں کامور لے کر آتے ہیں انیان اس سے جو ہے بیل پتر پھول لے کر اس ساون مہینے میں اپنی آسطہ کے روپ میں یہاں اوپر چھت ہوتے ہیں ڈی پی کا بلکہ اور اجائے ہمارے صاحب منصور سے جڑے ہوئے ہیں جنہاں اجائے کے پاس بھی روکھتے ہیں اجائے اس وقت تصویر آپ کیسی دیکھ پا رہے ہیں چونکہ ساون کا مہینہ ہے کل بھی شیوراتری تھی آج بھی شیور جی کو جل چڑھایا جا رہا ہے کب تک یہ شیوراتری رہے گی اور اسی کے ساتھ ساتھ اچسا بھکتوں میں کیسا ہے اجائے موسیقی آج آپ کی آواز ہم تک تو نہیں پہنچ پا رہی ہیں ہاں ضرور بھکتوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اس وقت شبالے کے اندر موجود ہیں تمام بھکت اور بڑے ہی بھکتی بھاگ سے بھوان شیف کی عرآدھنا میں لین نظر آتے ہیں آج آپ تک آب آواز پہنچ پا رہی ہے آج آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہے جی میں ہم دیکھ پا رہے ہیں شیفالے میں بھکتوں کی بھیڑ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کعوری ہیں وہ بھی جل ابھی شیک کرنے کے لیے دور دور سے جل بھر کے لاتے ہیں گنگا جل بھر کے لاتے ہیں اور بھگوان بھولینات کو ارپت کرتے ہیں تو ابھی کیا نظرہ دکھائی پڑ رہا ہے چونکہ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ شیفراتری آدھے دن تک کی آج بھی ہے آجا سمبھاب ہوتا ہو تمام جو شردھالو اس رفت آپ دیکھ پا رہے ہیں جب ان سے بات کرنے کی کوشش کیجئے کتنا بھکتی بھاو ہے ان کو اور کس طریقے سے مروکامرا پورتی کے لیے وہ یہاں آئے ہیں بلکل بلکل بات کر لیتا ہے کچھ بھرتے جو یہاں موجود ہیں جو کچھ ارچنا بھی کر رہے ہیں کیا فراتہ ہے بھگوان سے ایک کی بھگوان سے یہ فراتہ ہے کہ وشف کا کلیان ہو وہ اسی پہار مانو جیون میں آیا جبتی بھگوان بابا مہا دیل کے چرہوں میں آکر کے اپنے اونوں کامنا رکھ کر کے اپنے سمکل ملوک کو پھولنے کرے بابا پورتینات کی بھکا سے وہ اسی پہار سارے بھکتے یہاں پہ یہی کامنا لگا کر کے اب یہ ارچنا کر رہے ہیں کی جگت کا کلیان ہو ساتھ میں بابا مہا دیل سب کے منورت پورے کرے جگت کلیان ہو اور سب کے منورت پورے کرے کہ میں اور بھی بھرتے ہاں بھرتے ہمارے موجود ہیں کیا فراتہ ہے بھگوان سے ایک ہمارے بھرتے ہی پراتہ ہے جو تبیسوک کا کلیان ہو سب کا زدہ سانت بڑی آگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھگوان سے سبھی کی سکھی کی نام نہیں یہاں پر بھٹی کر رہے ہیں خود کے سکھی بات ہے اور دیکھیں ہاں بلکل اور ہمیں کہہ سکتے ہیں نا کہ ویسے بھی ساون کا جو پویتر مہینہ ہے شیوالیوں میں اکثر بھیر تو دیکھی جاتی ہے لیکن جب ساون کی بات آتی ہے تو لوگوں جو کہتے ہیں شردھالوں کا جو بھکتی بھاو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے اور شیوالیوں میں اتنے سندر نظارے ہمیں صبح سے ہی دکھائی دیتے ہیں ہمیں صبح سے ٹھیک دیتے ہیں آج کی نئی ووٹس کی ہوتی ہے اور آج تھوڑی جگہ یہاں پیر رکھنے کی ہے بھی صحیح سامن کے ماں سے یہاں پاہو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتے بھگوان بیجنات کے بعد یہاں پر بھگوان بیجنات کے بعد یہاں پر تمام جو شدھالو ہیں یہاں کا رکھ کرتے ہیں اس مندر میں آتے ہیں تو اجائے ذرا یہ بتائیے کہ لوگ اس وقت کتنی تعداد میں پہنچ چکے ہیں صبح سے اجائے اجائے پانڈے آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہیں سیری سے جی 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 ہجاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے ایک اتتت ہوتے ہیں جو کی جلا رہی ہے اور یہ دن کا یہ بڑھاورا شیو مندیر کتنے دن سے یہ لوگوں کی آسٹھا کا کیند بنا ہے پیڑھی در پیڑھی ایک کے بعد یہ اس سیدھے سوار بڑھاورا شیو مندیر میں جل چڑھانے کیلئے آسے ہیں سڈھالو ڈیپکا بلکل اور اسی کے ساتھ ہم یہ بھی لگا تھا بول بھی رہے ہیں اجائے کی آج جو شیوراتری کا پرو ہے وہ آدھی دن تک کی شیوراتری ہے تمام جو کعوریے ہیں وہ بھی جلنے کے آ رہے ہوں گے یہاں پر جل ارپت کر رہے ہوں گے ابھی تک کتنے کعوریے پہنچ چکے ہیں میں دیپکا یہ کہوں گا اپنے کیمرہ میں سے کہ وہ دکھائے کہ یہ پوڑا چل رہی جہاں جو اپن بات کر رہے تھے جی 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 کعور چڑھانے کی کعور چڑھانے کی تو یہاں دیکھو کعور پوڑا میں دکھانا چاہوں گا کہ جو اپن کعور والی بات کر رہے تھے جو یہ ہے ملک کعور یہ سا دھالو جو ہے کعور لے کر آئے ہیں جہاں پر ملک کعور پوڑا چل رہی ہے ابھی تو ملکہ یہ آپ دیپکا یہ انداز لگایا جا سکتا ہے کہ سپیسر میں ملکہ وہاں دیو بھاک سے لوڑ کر آتے ہیں تو یہ کعور یہاں بھی آتی ہے یہ کعور آنے کا جو سلسلہ ہے دیپکا میں بتا دوں کہ دیس کے بہت ورلے ایسے مندر ہے جہاں کعور چڑھتی ہے جہاں پر کعور کا چڑھانے کی پر تھا ہے جسے بندھ چھتی کے بہت ہی لوگوں کے سب سے اگر آستہ کا کوئی مندر مانا جائے کوئی آستہ کا کیند مانا جائے تو وہ بہت ہوگرہ شیو مندر مانا جاتا ہے دیپکا اور ہم بلکہ تصویر بھی دیکھ پا رہے ہیں عجاج صریح سے آپ تصویر دکھا رہے ہیں اور اس مندر کی جو مہمہ ہے وہ آپ بتا رہے ہیں کہ کافی پرانا یہ مندر ہے اور لوگوں کی آستہ کا کیند ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ وندھ کا سب سے بڑا مندر ہے عجاج بھدوریہ بھی لگاتا رما ساتھ بنے ہوئے ہیں منصور سے عجاج صریح سے تصویر رما ساتھ لگاتا سامنے آ رہی ہیں ہم آسا میں عجاج پانڈے پہنچا رہے ہیں کیا منصور کا یہ مندر جو ہے وشو پرسید ہے یہ بھی اندر بھی اتنا ہی پرسید ہے کیا اور کتنی آستہ لوگوں کی اس مندر سے جڑی ہوئی ہے عجاج بھدوریہ موسیقی 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 موسیقی